ہلو فرنڈز نمشکار ساسکال سلام آئیم عمد کپور آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سیٹرن کی مہادشاہ ہو یا ساڑھے ستی ہو تو کیا ریمیڈیز کی جائیں کیا جنرل ریمیڈیز کی جائیں آپ کے برچارٹ میں سیٹرن کہیں بھی پلیز رہیں کسی بھی ہاؤس پہ پلیز رہیں تو کیا ریمیڈی کی جائیں جسے سیٹرن کی مہادشاہ کہ ہمیں اچھے ایفیکٹس ملنے شروع ہو ہماری سٹرگل کم ہو ہمارا ہارڈ ورک ہمیں ہمارا سویٹ سکسس میں کنورٹ ہو ہماری چیزیں ہماری ایکسپیکٹریشن کے اوکارڈنگ چلیں کیونکہ جو شنی دیو کی مہادشاہ انیس سال کا یہ پیریڈ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں بہت سٹرگل لے کر آتا ہے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں بہت سکسس بھی لے کر آتا ہے اور ساڑھے سات سال کی جو ساڑھے ستی ہوتی ہے اس پیریڈ میں انسان بہت زیادہ سٹرگل کرتا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا ریمیڈیز کریں ایٹی پرسنٹ لوگ اسی چیز کو لے کے کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم یہ بھی ریمیڈیز کر رہے ہیں ہم وہ بھی ریمیڈیز کر رہے ہیں انجوائے کر سکیں اپنی لائف کو ایک اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں اگر آپ کے اوپر شنی دیو کی مہادشاہ ہے یا آپ کے اوپر شنی دیو کی ساڑھے ستھی چل رہی ہے ڈہیا چل رہا ہے so guys میں آپ کو دو طرح کی ریمیڈیز بتاؤں گا ایک ریمیڈیز وہ ہے جو ہمارے شاستروں میں لکھی ہوئی ہیں جو ہماری اسٹرولوجی کا اگر سیٹرن آپ کے ہورسکر میں ڈیبلیٹیٹڈ ہے یا ایک اچھے ہاؤس پہ نہیں بیٹھا ہوا تو وہ ہماری جو شاستر ہمارا جوتیش شاستر جو بولتا ہے اس کے قارنگ میں آپ کو ریمیڈیز بتاؤں گا سیکنڈ پورشن جو ریمیڈیز کا ہے جو میری خود کی ریسرچ ہے جو پریکٹیکل لائف میں شنی دیو ہم سے چاہتے ہیں میں آپ کو وہ ریمیڈیز بتاؤں گا تو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے جوتیش شاستر کی ریمیڈیز اگر آپ کے برگ چارٹ میں شنی دیو کی مہادشاہ چل رہی ہے یا آپ کے مون سائن پہ یا آپ کے اسیننس پہ ساڑھے ستی چل رہی ہے یا آپ کا مون سائن اسیننس سے ڈھیا چل رہا ہے تو آپ نے نو ڈاؤڈ لوگ شنی دیو کے ٹیمپل جاتے ہیں شنیوہ رات کو سرسو کا تیل کالے ماکی دال وہاں پر ان کو ابھی شیک کرتے ہیں 80% لوگ تو ڈر کے جاتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم شنی جیو کی اپاسنا کریں گے سرسو کے تیل سے بھی شیک کریں گے اتنا زیادہ ہمیں اچھے ریزرٹس ملیں گے جبکہ شنی دیو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے شنی دیو کا کام ہماری زندگی میں بیٹرمنٹ کی اور انسان کو لے کے جانا ہے ہمارے برے کرموں کو اچھے کرموں کی اور لے کے جانا ہے ہماری بری تھوٹ کو اچھی تھوٹ کی اور لے کے جانا ہے جو جوتش شاستر کہتا ہے وہ نو ڈاؤٹ یہ ریمیڈی ہے کہ آپ سیٹڈے نائٹ کو شنی جی کے ٹیمپل میں جائیں سرسو کے تیل سے بھی شیک کریں یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ایک لٹر وہاں پر تیل ہی چڑھانا ہے سرسو کا بھی شیک کرنا ایک بون تیل سے بھی اگر آپ بھی شیک کرو گے تو ابھی بھگوان شنی دیو آپ کی پریئر سے پرسن ہوں گے کالے چنوں کے ساتھ اب آپ بھی شیک کر سکتے ہیں شنی دیو کا ریمیڈی نمبر ٹو اگر آپ کے اوپر شنی کی مہادشاہ ہے یا آپ کے اوپر ساڑھے ستی ہے تو آپ لارڈ ہنمان جی کی بھکتی کریں ایوری ٹیوزڈے نائٹ کو ایوری سٹڈے نائٹ کو ہفتے میں دو بار آپ ہنمان جی کے ٹیمپل میں جائیں وہاں پر چمیلی کے تیل چارمو والا چمیلی کے تیل کا دیا جگائیں میٹھے پان کا بھوگ لگائیں جو چرسیہ کی شاپ سے ملتا ہے میٹھا پان اس کا آپ بھوگ لگائیں تو ہر ٹیوزڈے نائٹ یا ہر سیٹڈے نائٹ اگر آپ دو بار نہیں جا سکتے تو ایک بار تو ضرور جائیں چارمو والا دیا اس میں چمیلی کے تیل میں آپ نے دیا جگانا ہے اور ایک میٹھے پان کا بھوگ آپ نے منڈے نائٹ یا سیٹڈے نائٹ کو ہنمان جی کو لگانا ہے جتنا زیادہ آپ ہنمان جلیسہ کا اوچارن کریں گے وہ بھی رات کو اتنا زیادہ آپ کے لیے بڑھیا رہے گا یہ ریمیڈی نمبر تھری ہے اگر آپ کے اوپر شنی کی ساڑھے ستی ہے اگر آپ کے اوپر شنی کا ڈھائیہ ہے اگر آپ کے اوپر شنی کی مہادشہ ہے ہر روز رات سونے سے پہلے آپ ہنمان جلیسہ کا اوچارن کریں سنکٹ مورچن کا اوچارن کریں دن میں ہنمان جلیسہ یا سنکٹ مورچن نہ پڑھیں جو بھی پڑھنا ہے اگر آپ نے ہنمان جی کا کوئی چلیسہ پڑھنا ہے تو وہ آپ رات کو ہی پڑھیں سونے سے پہلے پڑھیں سورہ آست ہونے کے بعد پڑھیں دن میں بلکل گلتی نہ کریں ہنمان چلیسہ پڑھنے کی ریمیڈی نمبر فور اگر آپ کے اوپر شنی کی مہدشاہ شنی کا ڈھائیہ یا شنی کی ساڑھے ستی ہے قریب لوگوں کو بلکل گلت نہ بولیں ان کے ساتھ بلکل برا ویوہار نہ کریں ایون نیڈی لوگوں کی ہیلپ کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے گریبوں کو کچھ نہ کچھ کھلائیں اگر آپ کسی ضرورت مند کو دیکھیں اس کی سیوا کریں ریمیڈی نمبر فائیو اگر آپ کے اوپر شنی کی مہدشاہ شنی کا ڈھائیہ یا شنی کی ساڑھے ستی چل رہی ہے جھوٹ نہ بولیں کسی کے ساتھ فریب نہ کریں کسی کو ڈبل گروس نہ کریں اب یہ وہ ریمیڈیز ہیں جو ہمارا جوتیش شاستر بتاتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر شنی کی مہدشاہ ہے ساڑھے ستی ہے یا ڈھائیہ ہے تو آپ یہ ریمیڈیز کریں میں نے آپ کو کچھ وہ ریمیڈیز بتائی ہیں جن کے ایفیکٹس بہت زیادہ کوئک آپ کو ملیں گے اب وہ پورشن ہے ریمیڈیز کا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میری خود کی ایک پرسنل پریکٹیس ہے کہ اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے تو شنی دیو بہت زیادہ پرسنل ہوگے سو گائیز یہ ریمیڈیز آپ کو کسی شاستر میں نہیں ملیں گی یہ ریمیڈیز امید کپور کی خود کی پریکٹیس ہے اس پہ اور میں نے اس سے بہت اچھے ریزرٹس دیکھے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ریمیڈی نمبر فرسٹ جب بھی آپ کسی ضرورت مند کو دیکھیں کسی نیڈی پرسن کو دیکھیں اس کو آپ ہیلپ کرنے میں سوچیں نہیں ہیلپ پیسوں سے نہیں ہوتی اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں اگر کوئی نیر ورستر ہے اس کو ورستر لے کر دیں ای میڈ تو سی کہ آپ جانتے ہیں کسی نیڈی پرسنل ہوگا اگر کوئی نیڈی پیپل ریمیڈی نمبر ٹو بلکل بھی جھوٹ نہ بولیں بلکل بھی کسی کو ڈبل کروس نہ کریں بلکل کسی کو چیٹ نہ کریں اپنی کمیٹمنٹ پر کھڑے اتریں ریمیڈی نمبر تھری جو ایک پریکٹیکل ریمیڈی ہے یہ آپ مائنڈ میں رکھ کے چلیں شنی دیو کبھی بھی سرسوں کے تیل سے ابھی شیک سے خوش نہیں ہوتے کیونکہ اگر آپ سرسوں کے تیل کا ابھی شیک شنی دیو کو کرنے کی بجائے ایک سرسوں کے تیل کی بوتل شنی وار کو کسی گریب کو دے دیں جس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اس کو راشن کا کوئی سمان لے دیں گروسری لے دیں آپ کے لیے شنی دیو آپ پہ اپنی بہت ساری بلیسنگز آپ کے شاور کریں گے یہ ایک اجمائیوی چیز ہے شنی دیو ہمیشہ یہ کہتے ہیں ضرورت مندوں کی مدد کرو نیڈی لوگوں کی مدد کرو جو لوگ گریب ہیں جو لوگ لائف میں سٹرگل کر رہے ہیں ان کو کبھی ابیوس مت کرو جو لوگ ہارڈ ورک کر رہے ہیں ان کو کبھی گالی مت نکالو ان کے ساتھ ایک اچھی ڈیڈ کرو آپ کوشش کرو کسی ضرورت مند کو اگر کوئی بیمار ہے اس کو دوائی لے کے دو میڈیسن ڈونیٹ کرو چیریٹی کرو اگر آپ چاہتے ہو شنی دیو سے اچھے ریزرٹ لینے جتنی زیادہ چیریٹی کریں گے ہیڈن وے سے اتنی زیادہ شنی دیو کی بلیسنگز آپ کے اوپر رہیں گی جتنا زیادہ کسی گریب کو کسی بھوکے کو آپ ان کھلائیں گے اتنی زیادہ شنی دیو کی بلیسنگز آپ کے اوپر رہیں گی جتنا زیادہ آپ کسی کو چیٹ نہیں کریں گے کسی کو جھوٹ نہیں بولیں گے آپ ایمانداری سے چلیں گے شنی دیو کی بلیسنگز اتنی زیادہ آپ کے اوپر رہیں گے سو گائز دیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کونسی ریمیڈیس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہے آپ اگر پریکٹیکل ریمیڈیس کو اپلائی کریں گے تو اس کے ایفیکٹس آپ کو بہت زلدی دیکھنے کو ملیں گے یہ دھیان میں رکھے چلیں جتنے زیادہ اچھے کرم کریں گے جتنے زیادہ اچھی تھوٹ رکھیں گے اتنا زیادہ اچھا آپ کو سکسیس فل ریزرٹ ملے گا شنی دیو کی مہادشاہ میں یا ساڑھے سطھی میں شنی دیو کی مہادشاہ یا ساڑھے سطھی میں ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کیونکہ شنی دیو جب بھی اپنی مہادشاہ میں آئیں گے یا ساڑھے سطھی میں آئیں گے تو آپ کو کچھ سکھا کے جائیں گے یہ آپ کا ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا ایک لرننگ ٹائم ہوگا آپ جتنے زیادہ پیشنس میں رہیں گے جتنا زیادہ آپ گریبوں کی مدد کریں گے جتنی زیادہ آپ چیریٹی کریں گے اتنا زیادہ گوڈ فورچن آپ کے لئے سمائل کریں گے شنی دیو کی مہادشاہ ہے شنی دیو کی ساڑھے سطھی ہے دھائی ہے اپنے کرموں کی اور ضرور دھیان دیں جتنے زیادہ اچھے کرم کریں گے اتنی زیادہ سٹرگل کم رہے گی آپ یہ چیز سمجھ کے چلیں پلینٹ ریگولر انسان کو دیکھ رہے ہیں پلینٹ آپ کی ہر ایک ایک ایکٹیوٹیز کو دیکھ رہے ہیں پلینٹ آپ کی ہر ایک طرح کی تھوٹ کو اور آپ اس تھوٹ کو کتنہ اپنی لائف میں اپلائی کر رہے ہیں کس راستے پر چل رہے ہیں شنی دیو کا یہی کام ہے آپ کے برد چارٹ میں سیٹرن ایک کارمک ماسٹر ہے ان کا جو کام ہے آپ کے کرموں کو انیلائز کرنا ہے اگر آپ کے کرم اچھے ہیں اگر آپ کی تھوٹ اچھی ہے اگر آپ کا کسی کے ساتھ کچھ ڈسپیوٹ نہیں ہے آپ نے کسی کو غلط نہیں کیا کسی کو چیٹ نہیں کیا تو شنی دیو اپنی مہادشاں میں آپ کے لئے بلیسنگز ہی بلیسنگز دیں گے آپ کو لائف میں وہ سکسس ملے گی جو آپ نے سوچی نہیں ہوگی so guys you need to know کہ آپ زندگی میں کس طرح کے کرم کر رہے ہو یہ دھیان رکھیں شنی دیو کی ریمیڈی سب بعد میں کریں سب سے پہلے اپنے کرموں کو صداریں no more about this سیٹرن ریمیڈی visit my website www.akastrology.com and must subscribe my channel if you like my video thank you all the best موسیقی موسیقی